جولے نمسکار سلام آج میں دوسرے دن کے انشن پر ہوں کیونکہ مہلاؤں کے انشن کے بعد اب یوہ باگ دور سنبھالیں گے اس بیچ میں ہم بھی ان کے ساتھ تین دن کے انشن پر ہیں کل میں آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دے رہا تھا یہاں پر کہ سرکار بہت اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر یوہکوں کو کارکرتاؤں کو پکڑ کر ان سے زبردستی بانڈز لکھ رہے ہیں تو اس پہ میں اگلا اپ ڈیٹ رات کو دینے والا تھا مگر اس لائک رہا نہیں حالت تو سوچا ٹھیک نہ ہوگا اس وقت اپ ڈیٹ دینا تو کل اس اپ ڈیٹ کے بعد ہی یہاں پر دفعہ ایک سو چورتالیس سیکشن ون فور فور لگایا گیا جس میں بہت بندیشے ہوتے ہیں جب بہت خطرہ ہو اشانتی کا مارکارٹ کا یہاں پر تو پچھلے بتیس دنوں سے بلکل شانتی سے سب کچھ چل رہا ہے پھر بھی وہ ایسے قدم اٹھا رہے تھے اس کے کچھ دیر بعد ہی پھر انٹرنیٹ پر روک لگا دی جائے گی یہ ایک سرکولر نکل کے آیا اور پھر کچھ دیر بعد سرکار سے ہی پرشاسن سے یہ سرکولر فیک ہے جبکہ فیک لگ نہیں رہا تھا تو ایسے آئے تو بہت بندیشیں لڈاک پر جیسے کوئی وار زون ہو ایسے لگتے جا رہے ہیں اور رات کو یہاں انشن کے ستھل پر سے کوئی تین چار کارے کرتاؤں کو پولیس پکڑ کے لے گئی باہر سے زبردستی اور پولیس چوکی میں لے کر ان سے زبردستی بانڈز لکھوا رہے تھے یا انہیں ایرسٹ کیا جائے گا ایسا انہیں بتایا جا رہا تھا اور ایسے میں میرا اپ ڈیٹ دینا شاید خود اشانتی کا ایک کارن بن جاتا تو اس لیے میں نے کل رات کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو نہیں دی یہ مسئلہ جو کی بہت ہی نازک بن گیا تھا کیونکہ اس کے بعد بہت اشانتی پھیل سکتی تھی مگر ہمارے جو یہاں کے الگ الگ دھرموں کے نیتا ہیں سرو دھرمی نیتاؤں نے جا کر پولیس چوکی میں وقالت کی کہ ان کے بینا کسی ثبوت کے بینا کسی اشانتی پھیلانے کے کوئی واقع ہوئے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے ہی بہت برا حالت ہوگا ایسا کہہ کر بہت سارے جو دھرمک نیتا تھے اور پھر میڈیا آ کر پھر ان کے دباؤ میں شاید انہوں نے پھر یہ بانڈ کی زبردستی بند کی اور ان کارے کرتاؤں کو چھوڑ دیا تو یہ کبھی بھی حالت کابو سے باہر جا سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہمیں لگ رہا ہے اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ پرشاسن کو خود اپنے لوگوں پر اپنی انترن نہیں رہا ہے کیونکہ سبھی لڈاک کے لوگ جو ہیں چاہے وہ سرکاری کرمچاری ہو یا پولیس کے کرمچاری ہو یا بھارت بر میں ہو ان کا دل لڈاک کے اس آندولن کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سچائی پر چل رہا ہے اور صرف اپنے وعدے یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں لوگوں کا دل اس آندولن کے ساتھ ہے وہ اس طرح پتا چل رہا ہے کہ جو بھی سرکولرز نکالے جاتے ہیں وہ تھٹ سے سوشل میڈیا پر انہی کے کرمچاری لیک کر رہے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے وہ آ گیا تو اس کو فیک بتانا پڑا مگر لگ رہا ہے انٹرنیٹ بند ہی ہوگا اسی طرح ابھی ابھی ہمیں ایک اور سرکولر ہمارے ہاتھ آیا جو شاید پبلک ہو یا پھر شاید بہت کانفیڈنشل ہو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ابھی سب کرمچاری یہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو جس میں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ آج رات اور کل میں پورے لے شہر کو مطلب ایک چھاونی ایک وار زون کی طرح بنا دیا جائے گا ہر راستہ جو لے کی طرف آتا ہے اس پہ ناکے بندی ہوگی پولیس ہوگی آنسو گیس ہوں گے سموک گرنیڈز ہوں گے رائٹ گیرز ہوں گے یہ سب دکھایا جا رہا ہے تاکہ لڑاک کے لوگ لے کی طرف آ ہی نہیں پائیں اور ایسا کوئی مارچ بھی نہ ہو تو اتنی بوکلاہٹ سرکار میں کیوں ہیں یہ اپنے آپ میں ایک جواب سا بن گیا ہے کہ کتنا چھپانے کو ہے کتنا دکھانے کو ہے اس سمائے لڑاک بہت سمویدنشیل ہے دیش کے سبھی نیتا خاص کر سینک نیتا سینک ویڈ یہ بول رہے ہیں کہ لڑاک بہت سمویدنشیل ہے سیما پر ہے مگر اس کی پروہ سرکار کو نہیں لگتا ہے کہ سیما کے سمویدنشیلتا سے راشتری سرکشہ پہ کیا اثر پڑے گا اگر لڑاک کے لوگوں کے من کو ٹھےس پہنچے تو ایسے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ نہ انہیں راشتری سرکشہ کی چنتہ ہے نہ سینکوں کی چنتہ ہے اور یہاں کے لوگوں کی تو بلکل نہیں ہے پچھلے 21 دنوں کے انشن میں ایک بار تک نہیں پوچھا مگر جب یہ مارچ کی بات آئی تو اتنا دراؤنا ماحول بنا رہے ہیں تو فکر صرف لگتا ہے کہ الیکشن پر یہ جو اتکرمن ہے اس کا اثر نہ پڑے ووٹوں پر اثر نہ پڑے یا پھر جو چراغیں کارپریٹس کو دیئے گئے ہیں ان پر اثر نہ پڑے فکر کارپریٹس کی فکر ووٹوں کی لوگوں کی نہیں سرکشہ کی نہیں باتیں بہت ہیں اور اس کے بارے میں میں ایک تھوڑا وستار سے یوٹیوب ویڈیو شاید جاری کروں آج کیونکہ اس چھوٹے سے اپ ڈیٹ میں نہیں ہو پائے گا بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں جب یہاں پر ایک وار زون سا بنایا جا رہا ہے تو آپ میں سے جو بہت سے لوگ یہاں آنا چاہتے تھے اس مارچ میں شامل ہونے کے لیے میں ایسا سجاو نہیں دوں گا حالات کو دیکھتے ہوئے مگر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جگہ سے اپنے شہروں سے راشت کے نام پر بہت کام کر سکتے ہیں تو رویوار سات پرل اور ہر رویوار راشت کے نام اگر کریں اور سچائی کے نام کریں تاکہ لڈاک کی حالت اور دیش میں جو پریہ ورن کو کورپریٹس کے لیے اور جو راشت سرکشہ ہے ان سب پر آپ آواز اٹھا سکیں ہماری آواز کو بلند کر سکیں اور اس دیش کو ایک بہترین دیش جس میں سچائی پر چلا جاتا ہے وعدے نبائے جاتے ہیں ایسا ایک چریتروان دیش بنانے میں ہم سب مل کر آگے بڑھیں بہت بہت دنیاواد جائے ہیں